ہائی عزیزوں ایک شاعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو میرے خیال میں اس مشاعرے میں پہلی بار آیا ہے اس رسخان منج پہ لیکن نہایتی معتبر لہجہ ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو پہنچا رہے ہیں لوگ نشریاتی وسائل سے میڈیا کے حوالے سے اس میں ایک بڑا نام تاریخ قمر کا ہے بزرگوں کی روایت کو نئے لہجے کے ساتھ پاسداری کے ساتھ برتنے والا شاعر اور چونکانے والا شاعر ایک ایسا شاعر جو اپنے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پیش کرتا ہے کہ آپ کی طبیعت سوچنے کے لیے بلا جھجک بات کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے چھوٹی سی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی ایسے خوبصورت شعر کا خالق تاریخ قمر آپ کے سامنے ہے ذرا تعلیوں سے آپ استقبال کر دیں اپنے مہمان شاعر کا ای ٹی وی کا سینئر ایڈیٹر اور پوری دنیا میں اپنے شعروں کی گونج پہنچانے والا شاعر محضرت سامین بغیر کسی تمہید کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ملائدہ فرمائیے گا ایک مطلع آپ لوگوں کی موتب اور سماعتوں کی نظر کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں گے ارز کرتا ہوں کہ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے بچھڑ کے اس سے تاریخ جی تو لوگے بچھڑ کے اس سے تاریخ جی تو لوگے مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے بچھڑ کے اس سے تاریخ جی تو لوگے مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے دیکھیں ایک مطلع ایک شیر حضرت تشریف فرما ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے پیش کرنا کی جسارت کر رہا ہوں ملائدہ فرمائیں گے دیکھیں ایک مطلع آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر اس کے بعد آپ کے بارگم ایک شیر پیش کرنے کی جسارت کرنے گا ملائدہ کریں گے کہ رشتوں کی ملائدہ کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے وسیلے سے ملائدہ فرمائیں گے رشتوں کی تہذیب نبھاتے رہتے ہیں دونوں رسمن آتے جاتے رہتے ہیں اور تیز ہوا چپ چاپ گزرتی رہتی ہے تیز ہوا چپ چاپ گزرتی رہتی ہے تیز ہوا چپ چاپ گزرتی رہتی ہے سوکھے پتے شور مچاتے رہتے ہیں تیز ہوا چپ چاپ گزرتی رہتی ہے سوکھے پتے شور مچاتے رہتے ہیں اور دیکھئے اسی احساس کو آگے بڑھاتا ہوں مختلف شیروں کے حوالے سے آپ کی شدمت کرتا ہوں کہ سچ بولیں تو گھر میں پتھر آتے ہیں سچ بولیں تو گھر میں پتھر آتے ہیں سچ بولیں تو گھر میں پتھر آتے ہیں جھوٹ کہیں تو خود پتھر ہو جاتے ہیں کیا کہنے سچ بولیں تو گھر میں پتھر آتے ہیں جھوٹ کہیں تو خود پتھر ہو جاتے ہیں ہسنا رونا ہم نے قصے سیکھا ہے ہسنا رونا ہم نے قصے سیکھا ہے ہسنا رونا سب حالات سیکھاتے ہیں واہ 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 نمازی شاہب کی بہت سکتے ہیں ہسنا رونا ہم نے قصے سیکھا ہے ہسنا رونا سب حالات سیکھاتے ہیں دیکھیں ایک مطلب پیش کرتا ہوں کہ میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں میں رو پڑوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں بہت بہت اچھا شہر ہے بھائی تاریب بھائی یہ شہر پھر پڑتے ہیں میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں میں رو پڑوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں دیکھیں ایک شہر پیش کرتا ہوں ظاہر سرزمین کانپور یہاں کسی بھی لفظ کے معنی بتانا گناہ ہے بہت خابل اعترام لوگ یہاں بھی تشریف فرمائے اور سام کے کام آتے ہیں ملاحظہ فرمائیے گا ایک لفظ استعمال کیا رہونت جس کے معنی ہے گھمنڈ اہنکار ڈراؤڈ ایک شہر دیکھیں پیش کرتا ہوں میرے تو درد بھی اوروں کے کام آتے ہیں میں رو پڑوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں میں رو پڑوں تو کئی لوگ مسکراتے ہیں تو رہونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک شہر سکھیں رہونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک رہونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک یہاں بھی نام کے پتھر لگائے جاتے ہیں رہونتیں چلی آئیں گھروں سے قبروں تک یہاں بھی نام کے پتھر لگائے جاتے ہیں اور بہت گمان ہے تاریخ کو سر بلندی پر بہت گمان ہے تاریخ کو سر بلندی پر اسے بتاؤ ستارے بھی ٹوپ جاتے ہیں نمازی شاہب کی حضرات بس ایک منٹ کی زہمت آپ کے لئے ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے نیر بھائی نے حکم کہتا میرے بڑے بھائی ناظی میں مشاعرہ ان کی خواہش ایک نظم جس کا عنوان ہے رام تیری گنگم ایلی دیکھیں انٹی پولوشن مومنٹ کے تحت یہ نظم لکھی گئی تھی ملادہ کریں گے کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے پانی کو لے کے چلو میں اپنی آنکھوں سے میں لگا لوں کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے پانی کو لے کے چلو میں اپنی آنکھوں سے میں لگا لوں جب اپنی آنکھوں کو ساف کرلوں تو پھر میں تیرا تواف کرلوں کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساحل پہ بیٹھ کر ہی وضو کروں میں کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تیرے ساحل پہ بیٹھ کر ہی وضو کروں میں نماز پڑھ لوں یہ سر جکا ہوں خدا سے پھر یہ دعائیں مانگوں تیرا تقدس تیرا تموج تیری روانی رہے سلامت یہ بہتا پانی رہے سلامت کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے پانی کو لے کے چلو میں اپنی آنکھوں سے میں لگا لوں جب اپنی آنکھوں کو ساف کرلوں تو پھر میں تیرا تواف کرلوں کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تیرے ساحل پہ بیٹھ کر ہی وضو کروں میں نماز پڑھ لوں کہ سر جکا ہوں خدا سے پھر یہ دعائیں مانگوں تیرا تقدس تیرا تموج تیری روانی رہے سلامت یہ بہتا پانی رہے سلامت یہ بہتا پانی رہے سلامت مگر حقیقت تو یہ ہے گنگا مگر حقیقت تو یہ ہے گنگا میں جو بھی سوچوں میں جو بھی چاہوں وہ کرنا پاؤں میں کیسے آنکھوں کو ساف کرلوں میں کیسے تیرا تواف کرلوں میں جانتا ہوں یہ مانتا ہوں تیرے مقدس لباس کو تو میں پہلے ہی چاہ کر چکا ہوں کہ اپنے سارے گناہ دو کر میں تجھ کو ناپاک کر چکا ہوں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی